مالا میری توبہ مالا میری توبہ مالا میری توبہ مالا میری توبہ یار رامسہ رامسہ دیر ہوئی آجی آر ناصر جیوستان بچا ہوا مال فریج میں رکھ دے نا آپ اندر پہنچھیں بس میں آرہا رکھیں بس بار رامسہ رامسہ ساکھ آجی ادھر ادھر آتھوڑا ماشااللہ ماشااللہ مجھے دے مگن ممہ مگن رہا ہوں استاد وہ سارا سامان رکھ دیا فریج میں اچھا 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 کر چلی لے تری دیاری واستاد آچھے دندہ اچھا ہوا ہے تو چاہی کا بونس تو بنتا ہے نا کیوں اچھا اچھا یہ لے ایشکر پتہ نہیں اس گھر میں تجھے چائے کا کوئی پوچھتا ہے کہ نہیں آتھو تو چائے بناتی اسے لیتے آتے نا کیا مطلب وہ آئی نہیں نظر آرہی بیٹھی بھی ہوگی اپنی اممہ کے گھر ان کے گھٹنے سے لگ کے خوب باتیں ہو رہی ہوں گی تو اممہ کم سے کم مجھے تو بتا دیتی نا تو کیا کرتے جا دیکھ کوئنے دروازے پہ استاد اس میں سادھی چائے بھی نہیں آئے گی اب بہ جانا بلاؤں بھی تجھے دودھ پتی امی میرا ٹھائڑی بھی ہے آلے ہاں اسالیم نایم بھائی والیکم سلام رابیہ میں جارم ہوت دیر ہو گئی ہے سوری بھی بھائی رابیہ کی غلطی نہیں ہم لوگوں کی وجیسی ہی لیٹ ہو گئی آپ پہ چائے اُدھار رہی اللہ حافظ اببو میرا ٹھائڑی بھی اٹھ میرا ٹھائڑی بھی اٹھ میرا ٹھائڑا ٹھائڑا ٹھائے میرا ٹھائڑا ٹھائڑا ٹھائی موسیقی 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 ہاں اتنے عرصے کے بعد تو میں اپنے گھر گئی تھی تو اسمہ با جی امی نے بتایا تھا کہ لینے بھی وہی آیا تھا میں نے آپ کو کتنی کالز کی تھی آپ نے فون اٹھایا ہی نہیں میرے پاس تو رکشی کے پیسے بھی نہیں تھے حالو خریدنے کے پیسے تھے تمہارے پاس یہ حالو یہ تو عزیز بھائی نے دے دیکھا دیکھا پتا تھا مجھے کیا پتا تھا نیدا صد کر رہی تھی تو اسمہ با جی نے عزیز بھائی سے کہہ کے دلوا دیا اسمہ با جی کہتا تم اب بیچ میں لائی ہو بات ٹالنے کے لیے میں کیوں بات ٹالوں گی میں اکیلی تو نہیں تھی اسمہ با جی بھی تھی ہی ساتھ میں چلو تو روز کے جگڑ چھوڑ اس مال کو چھوڑ چھوڑ بات ٹالنے کے لیے موسیقی موسیقی مناسیر مجھے 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 نہیں وہ تھیلی میں دے گا بھائی آپ جا کے لیے آئیے وہ بھائی بیگم صاحبہ گر پہ نہیں ہے بابی تو ہے گر پہ اگر آپ انہیں بلا دیں گے تو بڑی مہربانی ہوگی جی آپ کی اچھا رو کو بلا دو بابی وہ دودوالا آپ کو بلا رہا ہے اچھا تو رکھ میں دیکھتا ہوں بیگم صاحبہ سے کیا کام ہے بل تو پہلی تاریخ کو دیتے نا نہیں جی وہ اصل میں آج میں گاؤں واپس جا رہا ہوں نا تو پیسے ابھی چاہیے کیا دراصل بات ہی ہے کہ میری ایک بچی ہے جو آپ کی بیٹی کی عمر کی ہے چار چھ مہنے چھوٹی ہوگی تو بیگم صاحبہ کہہ رہی تھی کہ اس بار گاؤں جانے سے پہلے نا پرانے کپڑے وہ مجھے دے گی تو اس لیے میں آیا ہوں اور یہ دودھ بھی دیکھ بھئی اچھی طرح کان گھول کے سن لے آج کے بعد ہمیں دودھ نہیں چاہیے چل نکل یہاں سے بھائیا ناراض کیوں بھائیا ناراض کیوں بھائیا ناراض کیوں بھائیا ناراض کیا بھائیا ناراض کیا بھائی تمہارے پاس بڑا وقت ہوتا ہے پھائی کپڑے اور ان کے کپڑے مجھے آجاتے ہیں یعنی تمہاری بہین اور دودھ والے میں تمہاری نظر میں کوئی فرق نہیں ہے یہ کیسی باتیں کہہ رہے ہیں لا دکھا مجھے کیا دے رہیوں سے اس میں تو تمہارے کپڑے بھی ہیں ہاں تو اس کی بیوی کے کام آجائیں گے پھائی کھل کو اس سے پوچھنا کہ پہنچیٹ پہنتے ہو وہ بھی نکال کے دے دیتیوں اپنے میاں کی کتنا دودھاتا ہے روزانہ کا ایک لیٹر کیوں ناصر کل سے ایک لیٹر دودھ لانا روزانہ تیری ڈیوٹی ہے چھٹی کے ٹائم پر ایک کپ چاہی کا بونس ملے گا تجھے ٹھیک ہے استاد نایم یہ کیا طریقہ ہے باس آج کے بعد یہ دودھ والا اس گھر میں نہیں آئے گا موسیق ہے مجھے اس سے کیا دیکھ رہے گا اللہ معافی دو کلو دیودھ مگواتی ہیں اور میری بیٹے سے دیا ایک کلو تو چھوٹو یہ Connor route مشوق حرام ہے جو میری کوئی چیز جگہ پہ مل جائے مجھے ارے بھائی بات سنو میری دوائیاں کہاں ہیں اب یہ اوہ کیا ہے بھائی ہمیں بھی بتا دو امی آپ کی دوائیں ختم ہو گئی تھی میں نے تو یہ پرچی نکال کے رکھی تھی نیم لے جانا بھول گیا چور میرا بیٹا بھول گیا ہے نا ہاں آپ کو یاد نہیں ہے وہ دھودھ والے کی باتوں میں اولچ کے نا وہ تو اولچ تو تم گئی نا اس کی باتیں سن کے تمہارے ہاتھ پہر پھول گئی ہوں اور تم کہہ رہی ہو وہ بھول گئے بھولی تو تم میں نیم کا فون کرتی ہوں امی نایم فون نہیں اٹھا رہے ہیں چو ٹھیک میں چلے جاتی ہوں آپ کی دوائے لینے میں بزار چلے جاتی ہوں میں لیا ہوں گی جا کے نہیں امی میں چلے جاتی ہوں اب بات سنو اس لفنگ مختار کی دکان پر نہ چلے جانا نیم نے سختی سے منع کیا ہے تو اللہ معاف رکھے ایسے یوں یوں دیدے پھار پھار کے دیکھتا ہے تمہیں یوں امی ان کی نظریں کمزور ہیں وہ تو سب کو غور غور سے دیکھتے ہیں آئے دن تو ان کے چشمے کا نمبر بڑھ جاتا ہے وہ صرف مجھے غور سے نہیں دیکھتے آپ کو بھی دیکھتے ہیں اللہ نہ کرے اور آپ نے بھی یہ بات نیم کو بتا دی ان کی لسٹ میں ایک اور نام شامل ہو گیا بات سنو اسے تب تم پہ شک ہوا تھا جب دکان سے دوائیں خود بخود چل کے آ گئیں تب شک ہوا تھا میرے بیٹے کو ایسے نہیں کرتا وہ یہ تو کفرانِ نحمت ہے امی گھر میں کوئی بیمار پڑ جائے اور گھر سے قدم نکالے بغیر دوائیاں آپ کے دروازے پہ آ جائیں تو شکر کرنے والی بات ہے اوہ اوہ یا اللہ تیرا لاک لاک شکر ہے تم نے ایسی بہو کی خدا کے لیے امی نہ میں نے دکاندار کو اپنا نمبر دیا تھا نہ دکاندار نے مجھے نمبر دیا تھا آپ کی حالت اچانا خراب ہو گئی تھی میں نے رسیز سے ڈھونڈ کر اس کا نمبر نکالا اسے کال کیا اور اس نے میڈیسن گھر پہ لاکے دے دی اور آپ نے اس بات کو بھی خبر کی طرح نشر کر دیا نیم کے سامنے اب بتائیں کیا کروں میں رکشے میں جاؤں گی نا مارکٹ تک تو یا تو دوائے لے کر آ سکتی ہوں یا رکشے کا قرائے دے سکتی ہوں اور مارکٹ تک پیدل گئی نا تو ایک گھنٹہ لگ جائے گا مجھے باپس آنے میں توبا 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 بھئی بڑی لمبی تقریر کرتی ہو تم اری تم سے تو بات کرنا ہے جسے جھاڑ میں ہاتھ دے دیا تم ایسا کرو مارکٹ ہی چلی جاؤ رکشے کے پیسے مجھ سے لے لو مجھ سے لے لو تاکہ تم بھانا نہ بناسو کہ میں یہ نہیں جا سکی نہیں کھولے گی اب دیکھنا یہ دیکھو پکڑو یہ یہ لو پیسے اور بات سنو میں پھر کہہ رہی ہوں خبردار جو اس کی دکان پہ گئی یہ بکڑو اور باقی پیسے مجھے بچا کے دینا اور رسید بھی لے کر آنا اگر رسید نہ آئی نا تو پھر کیا ہوگا آپ کو تو بتا ہے نا امی کیا ہوگا امی ایک بات تو بتائیں کیا آپ کو واقعی لگتا ہے یہ جو روزانہ رائی کا پہاڑ بن جاتا ہے اس میں میری کوئی غلطی ہے دکاندار ہو دودھ والا ہو سبزی والا ہو پیکری والا ہو کسی سے بات نہیں کر سکتی میں اور تو اور اپنی بہن سے ملنے پہ بھی ایپ لگا دیتے ہیں مجھ پہ امی اگر انسان کسی سے بات نہیں کرے گا تو کیسے چلے گا زندگی کیا ایسے چلتی ہے اور پھر شازی عبا جی پہ میری بیٹی کا نام نہ لینا کہا میری بیٹی کہا تم اب جاؤ بہت باتیں بناتی بھئی بہت باتیں بناتی پوری تقریر جھاڑ دی جاؤ ندا بھی آنے والی ہوگی کھانا بھی نہیں بنا سب کچھ آندھا کر کے تم سے باتیں کروالو اب جاؤ چھ اچھا جانا با سنو چہ دار اورکے جانا چی امی جی امی جی امی جی امی تو ایسے کہتی ہے جیسے بہت امی کی باتیں معنی جاتی ہیں شاہر کی تو معنی امی کے باتیں ہمیں بھی پتا کہاں جا کے تو آن سا گئی بھائی بہت دور نہیں جانا یہ سامنے والی مارکٹ ہے نا یہاں تک تو جانا ہے اس کے آپ دو سو روپے مانگ رہے ہیں مجھ سے باجی واپس بھی تو آنا ہے ہوترا پتا نہیں آپ کو کتنی دیر لگیا نہیں نہیں بھائی زیادہ دیر نہیں لگے گی بس دوائیں لینے اور آنا ہے یہ تو آپ تیاری ہیں وہاں جا کر آپ کو اور بھی بہت کچھ یاد آ جائے گا نہیں لگے گا وقت میں نے کہا نا یہ سامنے والی دکان تک جانا ہے بس نہیں باجی دو سو سے کم نی ہوں گے باجی آپ یہاں کیوں گھڑی ہے حریت ہے ہاں وہ مرکشے والا طبیت تو ٹھیک ہے نا آپ کی ہاں میری طبیت تو ٹھیک ہے وہ بس اممہ کی طبیت ٹھیک نہیں ہے تو مجھے بتا دیں اگر کچھ لانا ہے تو میں لا دے تو آپ کو نہیں بھائی آپ کو خامخہ میں تکلیف ہوگی کوئی بات نہیں میں لے آنگی آرے نہیں تکلیف کی کیا بات ہے میں گھر کا سودا لینے ہی جا رہا تھا آپ کو جو چاہیے بتا دیں میں لا دے تو اچھا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ دیکھو یہ جو اوپر والی دوائیں ہیں نا بس یہی ختم ہو گئی ہے یہی لے کر آنی ہے ٹھیک ہے نا اور یہ لیں پیسے لیکن بھائی یہ والی فارمیسی سے نہیں لے کر آنی ہے وہ مارکٹ والی جو فارمیسی ہے نا وہاں سے لے کر آئیے گا ٹھیک یہاں سے میں بس توڑی دیر میں ابھی لے کر آئیے گا ٹھیک میں چاہیے بات سولو جی یہ رکشے والا بھی تمہیں موفت میں گھوما کے لئے آئے ہیں اس کے ساتھ بھی گھومائی موفت میں مطلب کیا مطلب مطلب نہیں سمجھایا ہری جو تمہیں رکشے کے کرایا دیا تھا میں نے وہ تو تمہیں ویسے کا ویسے ہی مجھے لا کے واپس کر دیا تو مفت ہی گھوم کے آئی نا ہم بھی خدا کے لئے اب آپ اس بات کا بتنگڑ مجھ پنا دی چھے گا آپ سو رہی تھیں اس لئے آپ کو پتہ نہیں چلا میں تو پانچ منٹ میں ہی واپس آگئی تھی یہ قریب کی مارکیٹ میں جانے کا رکشے والا پتہ ہے آپ کو کتنے مانگ رہا تھا پورے دو سو روپے ہم آپ سمجھ آئی ہیں تو تم مارکیٹ گئی ہی نہیں اور اسی منحوس کی دکان سے سودا لے کر آگئی جہاں تمہارا شورٹ جانے کو منع کرتا ہے نا وہیں چلی گئی نا ہمی پہلے میری پوری بات تو سن لیجی آپ نے یہ رسید دیکھی ہے یہ دیکھیں کیا مجھ سے خاغ انگریزی پڑھی جاتی ہے یہ بات سنو یہ رسید نا اپنے میاں کو دکھانا وہ پڑھے گا اس کو تسلی دینے کی کوشش کرنا ہمی آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ لوگوں کی ان باتوں کی وجہ سے میرے دماغ پر کیا اثر پڑتا ہے پہلے اس پورے گھر کی ساری ذمہ داریوں کا بوجھ میرے کندوں پہ ہے اوہ اوپر سے بات بے بات پہ مجھے کھٹیرے میں کھڑا کر دیا جاتا ہے ان الزامات کی صفائی دینی پڑتی ہے جن کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا بس بی بی بس بس کر دو میری ماں بس سن لی تمہاری تقریب اب اصل بات بتاؤ اصل بتاؤ وہ کیا ہے وہ بتاؤ اصل بات ارے اتنی ننی بچی بھول دی تم اللہ ارے وہ بتاؤ جو مارکیٹ نہیں گئی اور اسی دکان سے سودا آ گیا وہ بھی تمہارے بغیر گئے ہمی آپ کی تفشیش میں نا میرا سالن جل جائے گا میں وہ دیکھ لیتی پھر آپ کو بتاتیوں آنکر تفتیش تفتیش بعد میں تفتیش تفتیش تو میرا بیٹا آنکر کرے گا اس کو بتانا تو آپ مجھے یہ بتائیے کیا آپ کی ٹیچر نے مجھے کیوں بلایا وہ ٹیچر کہہ رہی تھی کہ میرا ہومورک ٹھیک نہیں ہوتا ہومورک ٹھیک نہیں ہوتا تو بیٹا آپ اپنا ہومورک ٹھیک سے کیوں نہیں کرتی ہیں امی آپ تو مجھے ہومورک کرواتی ہی نہیں ہیں اور ابو ہر وقت آپ سے لڑتے رہتے ہیں آپ نے اپنی ٹیچر سے یہ کہا ہے نہیں لیکن امی جب وہ مجھ سے پوچھیں گے تو میں نے کیا جواب دوں گی امی کی دواوں کی رسیت کا ہے رسیت پھر گئی تھی نا تم اس کے سٹوڑ پر ہونکہ میں نے تمہیں منا کیا تھا نہیں پلیز بچی کے سامنے تیسی بات نہ کرے نا لاہریا یہ لیجے ہو گئی تسلیہ آپ کی اب یہاں آئیے بیٹھیں ہمائے ساتھ اور سنیے کہ اس کی ٹیچر نے کیا کہا ہے کیا کہا ہے مجھے سکول بلائیا ہے تمہیں بلائیا ہے نا تو میں کیا کروں چلی جانا اور فگر مت کرو رکشے کے پیسے صبح دے کر جاؤں گا تمہیں یہ لو رکھ دے نام می کے کمڑے میں رکشے کے پیسے آپ جا کہاں رہے ہیں میرے پوری بات تو سن لیں سگریٹ ختم ہو گئے میرے لینے جا رہا ہوں مجھے کیا پتا یہ اس وقت کون ہے مجھے کیا پتا نہیں لے کر آیا تھا اصل میں نہیں میں ہوا یہ کہ رابیہ بھا جی نے جب مجھے بولا نا دوائے لے آؤ میں لے آیا ان کو اس کی رسید تو دے دی لیکن وہ پرچی میں پا رہ گئی جب اس پرچی کو دیکھا نا منا تو اس میں اور بھی دوائیاں تھی شاید اور دوائیاں چاہیے ہوں اس لیے میں دینے آئا ہوں ٹھیک ہے جاؤ تو مجھے تو لگتا ہے کہ میں ہی نہیں جانتا تمہیں باقی تو پوری دنیا جانتی ہے اب کیا ہو گیا ہے پردہ فاش ہو گیا ہے تمہارے ایک اور جھوٹ کا کون سا جھوٹ جوڑو میرے ساتھ بتاتا ہوں کام سا دوو چلا نہیں میرا ہاتھ چھوڑے امی کی دوائیں تم لے گئی تھی یہی کہا تھا تم نے مجھ سے پھر یہ دوائوں کی پرچی اس لو فرمانی کے پاس کیا کر رہی گی آیا تا بھی تمہارے درشن کرنے پرچی دینے کے باانے آپ کو کچھ اندازہ ہے کیا آپ کہے کیا رہے ہیں تمہیں کرنے میں برای نظر نہیں آرہی اور میرا بولا بھی تمہیں برا لگ رہا ہے آپ مجھ میں بھروسا نہیں کرتے لیکن اپنی امی پہ تو یقین کریں گے نا امی کا اس بات سے کیا تعلق ہے کیونکہ میں نے امی کو پہلے سے سب کچھ بتا دیا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ آپ سے زکر نہ کریں کیونکہ مجھے پتا تھا کہ آپ نے ہمیشہ کی طرح نہ مجھ پہ ہی شک کرنا ہے جب امی نے رکشا کے پیسے دے کر بھیجاتا تمہیں تو تمہیں اس کے مو لگنے کی ضرورت کی تھی امی امی کیا ہوا کچھ نہیں بیٹھا ملسان کیوز کیا قیم موسیقی موسیقی یا اللہ میری توبہ ہے توبہ 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 موسیقی موسیقی امی میں ایک دن کے لئے اپنی امی کے گھر چلی جاتی ہوں کیوں بھائی؟ کیوں جانے دے؟ تو میں احساس نہیں میں اتنا کچھ کیسے سمالوں امی یہ بات ان کی بہن کی ہوتی تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا لیکن اختر بھائی یہ اختر بھائی کا مسئلہ کہاں سے آ گیا؟ اب کیا ہو گیا؟ امی وہ دکاندار مختار کی آنکھیں آپ کو چشمے کے پیچھے سے نظر آ جاتی ہیں اور اختر بھائی آپ کے سامنے سالم کھڑے ہوں تب بھی نظر نہیں آتے بلکل ویسے ہی جیسے آپ کو نین کی باتیں نہیں جنائی دیتے ہیں رابیہ یہ بات سنو تم میرے بچوں پر کس قسم کی الزام لگانا چاہ رہی ہو؟ کیا باتیں کر رہی ہو تم یہ؟ آپ کو وہ ڈینر سیٹ کا کپ یاد ہے نا؟ اب میں آپ کو بتاؤں کہ وہ کیوں توڑا گیا تھا؟ کیا مسئلہ کیا ہے تمہارے سر؟ کیوں گڑے مردے اکھار رہی ہو؟ پتہ نہیں کون سر ڈینر سیٹ لے کر آگئی بیچ میں؟ امی آپ کو نہیں پتا نایم یہ سب کچھ سن کے نہ کہیں گے کہ میں ہوں جو گھر کے کاموں سے جان چھوڑا کے اپنی امی کے گھر جانا چاہتی ہوں ہاں تو بالکل ٹھیک بات ہے یہی حق ہے ٹھیک ہی تو کہے گا وہ تم جان ہی تو چھوڑانا چاہ رہی ہو میری بیٹی آ رہی ہے داماد آ رہا ہے تو تم چاری تو اپنی ماں کے گھر بھاگ جاؤ جاؤ جا جا کے اپنے کام کرو اور یہ آنے جانے کا خیال دماغ سے نکال دو جاؤ جاؤ یہی ہیروین رہ گئی شوار شاکے یہ کیوں تو با ما دکھا با ما دکھا تیرے بارے میں سوچ رہی تھی دل خوش جاتا ہے ٹھیک تو کھڑا و جو بیٹھ جا بیٹھ 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 کیاں تمہیں بے کھڑا میں روانا نہیں ہیں بابٹچے خانے میں ہوگی بیریاں انہیں بیریاں روم ہے جو اتحابہ دیکھا ہوں ہاں ہاں جاؤ یہ میں ہی رکھانا برکول برکول رابعا السلام علیکم بھابی اللہ علیکم السلام بھائی آپ یہاں بھائی کینو اور مٹھائی لیا تھا آپ کے لئے سوچا کہ ایک گلاس فریش جوز بنوا کر پیلوں آپ کے ہاتھ کا جوسر مشین تو نہیں ہاں ہمارے گھر میں ہاں جوسر نہیں ہے ارے تو حکم کر رہے نا آپ آپ کو بتا ہے میرے بھائی جو ہیں وہ رفیق بھائی ان کا سالہ ہے اس کی کسٹوں پر سمان دینے کی دکان ہے تو اس کی دکان سے ہم یہ جوسر مانگ بالے تھے کسٹوں پر آرام سے دیتی رہیے گا اور وہ برکم بھی وہ ایکچوال ہوگی کوئی ایکسٹر نہیں دینا پڑے گا نے نی بھائی اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور ارے کیا کر رہی ہیں آپ ہاں چل جائے گا آپ کا بھائی نہیں اکتر بھائی آپ جا کے بیٹھئے میں پکوڑے لے کر آتی ہوں مہیں پہ آہ نہیں پکوڑے کھانے کا مزہ تو ایسے ہی ہے ہاتھ کے ہاتھ گھرما گھر کیوں آبی امہ اس عورت کی بات کر کے نا میرا دلمت خراب کیا کھا ہے ایک تو اس نکھٹو سے تم نے میری شادی کروا دی کام کاش کا ہے نہیں دشمنان آنچ کا ہے چھا ہے نا نکھٹو ہے مٹھی میں رکھا کر سیدھا سادھا تو اور ساس کی تو کسی بہانے ٹانگ ٹڑواتے خود ہی پھلال پہ بیٹھ جائیں گی اممہ کیسے سوچ لیتی ہوں ایسی باتیں تو ارے اسلام علیکم بھائی علیکم سلام شادی آئی ہے بہن آئی ہے بھائی اممہ یہ تو زیادتی ہے بھائی بھائی کی حالت تو دیکھو کتنا کمزور ہو گیا کھانے مانے کو نہیں دے رہی کی آج کل بھائی میرے بچے کی تو قسمت پھوڑ گیا جن سے شادی ہوئی ہے نا وہ خیال رکھیں تو رکھیں بنا بچارہ دیکھو کیا کرتے ہیں اممہ چھوڑو نا اختر نہیں آیا تمہارے ساتھ ارے آئیں نا ادھر 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 روگا تاہی اممہ یہ کباب ٹکل آیا تھا میں ہاں وہ بھی دیتے ہیں ہاں تو بھی آئیں کے ساتھ لگا دیں گے بھائی کورما بہت اچھا بناتا ہوں میں انہیں کھانے کھانا بچے بھائیں تو انگلیاں چاٹتی رہ دیں گے اے نا ہاں اختر تم یہاں شاہجے کو لگا تم کہیں باہر گئے ہو ہاں ہاں بھائی وصل میں رابیہ بھائی کے ہاتھ کے گرمہ گرم اور مزدار پکوڑے جب گھر میں کھانے کو مل رہے ہیں تو باہر کوئی کیوں جائے گا بھلا آئے نا آپ ہی آئے ہاں 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 دادی ھائے ھائے ٹی ویــ کی تھوڑی سți آواز ہلکی کر دیں میں растابہ ہو رہی ہوں اچھا وそんな چھے لاتے ہیں تو کوئی گبھی تک نہیں ب Perfect تک چکاتگ را ہوڑا رہا رہا lattے ہیں باٹک پاٹک کر دیں اچھا کوئی بات نہیں دیکھت تجھ سے کتہ پیار کرتی میں بند کر دی تمہیں ضرورت کیا دی اسے پگوڑے تل تل کے دینے کی جب میں نے کہا تھا کہ میں واپسی پر کباب اور تکل لے کر آؤں گا تو پھر ترہائی میں ملنے کا بہانہ اسے کس نے دیا تم نے دیا نا میرے کچن میں ہونے کو آپ ملنے کا موقع کے آرے ہیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ کچن میرے کام کرنے کی جگہ یہ اختر بھائی کی ٹائل نہیں کی امی تو شازیہ بھائی کی صد خوش گپیوں میں لگ گئی اور اختر بھائی کی تو فرمایشہ ہی نہیں ختم ہوتی انہوں نے ہی کہا تھا کہ شازیہ بھائی کو چاہے بنانی نہیں آتی تم سے کہا دو انہوں نے ہی کہا تھا کہ میرے لئے پکوڑے بنا دو تمہارے ہاتھ کے پکوڑے کھائے میں بہت عرصہ ہو گیا رابیہ بس تمہیں موقع مل گیا اپنی ایفیشنسی دکھانے کا فوراں بتا دیا کہ میں کتنی سگر اور سلی کا شار ہوں میں نے اپنی مرزی سے نہیں بنائے دی آپ کی امی کا حکم تھا انہوں نے کہا جا رہا آپ یا جا کے اختر بھائی کیلئے پکوڑے تل دیں نہیں یقین ہے نا مجھ پہ جائیں آپ اپنی امی سے پوچھ لیں اس لیے میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا مجھے میری امی کے گھر بھیج دیں مجھے پتا تھا کہ یہ ہی ہونا ہے میرے ساتھ میں تو اس گھر میں عمر قید کی سزا گھاٹ رہی ہوں روز کا تماشا ہے نئی بات ہو تو فریشان ہو بہت زبان چلنے لگی تیری یہی زبان تجھے ایک دن بہت بڑا نقصان پہچائے گی بتا رہا ہمت تجھے کیا اللہ یہ کیسی اسمائشیں بھولتی ہوں تو مجھے بنتی ہوں اور جب چپ رہا ہوں تو ثابت ہوتا ہے کہ میری دل میں چھو رہے ہیں بہت لایم بہترین اے اسکول کہ آپ کو چھوڑ کریں تو آپ کو چھوڑ کریں بہترین ایم میں جاتے بھی تمہیں چھوڑ دوں گا نائم یہ کیا ہے نیدا کی ٹیچر نے اس میں شکایت لکھے بھیجئے کہ نیدا پڑھائی پہ تبجھو نہیں دے رہی ہے کیوں کیوں تبجھو نہیں دے رہی پوچھو اس سے اس سے کیا پوچھو اس کا پڑھائی میں دل نہیں لگ رہا اس کے ذمہ دار صرف آپ ہے میں جی تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے سو جاؤ سکون سے اور ہاں نیدا کو وہاں لے جانے کی ضرورت نہیں ہے وہاں کا دکھی ماحول دیکھے گی تو اس کے ذہن پر اثر پڑے گا موسیقی 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 ایک ایک دن گن گن کے اس پل کا انتظار کیا ہے امی آپ نے دن نہیں کٹے دنوں نے آپ کو کٹے اور اگر یہ ٹکڑے گنے جائے تو میری عمر کے اکیس سال بنتے آگل ہو گئی ہو بچ شگونی کی باتیں مت کرو اور یہ چاہ لے کے جاؤ سلام کرنا پہلے امی آپ نہیں آرے میرے ساتھ میں آتی ہوں تمہارے پیچھے ہی آرہی چاہ یہ اچھا ہو گیا کہ میری زندگی میں ہی نیدہ کا اچھا سا رشتہ آگے آئے اللہ نہیں تو ہمیں کیا پتہ ہم دنیا سے چلے جاتے کہاں رشتہ کرتے پھر تم لوگ آئے آئے مجھے تو بھلے ہی لوگ لگے تین بہنے لڑکے کی تینوں کی تینوں شادی شدہ نندوں کا ٹنٹے سے بھی پا رہے گا اچھا گھر ہے ٹھیک رہے گا سب کچھ ماں نہیں ہے لڑکے کی وہ جو عورت آئی تھی نا رکسانہ وہ اس کے باپ کی دوسری بی بی ہے اے تو ہوا کرے ہمیں اس سے کیا ہمیں کیا لینا دینا اچھا ہے بنتی نہیں ہے کسی کی بھی ستیلی ماں سے نہ بھائی کی نہ بہنوں کی اسی وقت دیکھ لیا تھا میں ارے اچھا ہے نہ ماں کی خدمت کروائے گا بچی سے ہماری نہ باپ کا گھر میں دخل ہوگا ارے آرام سے رہے گی ہماری بچی میں کہہ رہی ہوں راج کرے گی راج نہیں یہ رشتہ پکا کر دے بس تو پھر ٹھیک ہے پکا کر دیتے ہیں لڑکا تو مجھے پسند ہے کماتا بھی ٹھیک ہے ترقی بھی کرے گا انشاءاللہ انشاءاللہ چلو بھائیہ یہ ٹھیک ہو گیا مبارکو تم پیزا والے سے کیا بات کر رہی تھی سر میں درد ہو رہا تھا اس کو تم اس سے ٹیبلٹ مانگ رہا تھا تم ڈاکٹر ہو دسپینسری کو لیا ہمارے گھر میں آپ کا جواب مجھے پتا تھا امی پسے کیا سوچ کے آپ نے سائی زندگی اس آدمی کے ساتھ گزار دی نیدہ پلیس مد بھولو کہ وہ آدمی آپ کے باپ ہیں تو تو کو کیا مطلب ہے ایک تو میں آپ کی تو سے بہت آجس ہوں تم ہی آج آپ مجھے جواب دے ہی دے نا کیا جواب دوں بیٹا عورت کی یہ خود اعتمادی کبھی کبھی اس کی دشمن ثابت ہوتی ہے یہ خود اعتماد سج بولنے والی سر اٹھا کے چلنے والی لڑکیاں شادی سے پہلے مردوں کو بڑی پسند ہوتی ہیں اور شادی کے بعد یہی خوبی خامی بن جاتی ہے مردوں کا بس نہیں چلتا کہ سج بولنے والی عورت کی زبان داختے راضی تو وہ تب بھی نہیں ہوتا جب عورت بے زبان باندی بن جائے یا اس کی مرزی کا سج سنے یا اس کے سامنے گڑ گڑا کر اپنی وفاداری کا یقین دلائے نیتا بیٹا پاگل ہوگی تم اب بھی سے رو رہی ہو دیکھو سارے آنسو اس پہ گر ہیں نیا شادی کا جوڑا ہے تمہارا بیٹا پاگل ہوگی یا اللہ میرے بچی کے نسیب بچی کا نیتا میرے چشمے کا کیا ہوا کب تک بنے گا دکان پہ زیادہ رش تو نہیں ہے چل ٹھیک ہے ایسا کر ایک نیتا کا فیورٹ کلپ سینڈوچ اور ایک بڑا والا زنگر دونوں بنوا کے نیدہ کے گھر بجوا دے چل ٹھیک ہے اللہ حافظ تمہیں تو کبھی توفیق نہیں ہوئی چذبات کی توفیق یہی کہ کچھ بنا کے نیتا کے گھر بجوا دو یاد ہے ہمی کیا کیا بنبا کے بھیجواتی تھی شازیہ کے گھر بنا کے تو وہ بھی میں ہی بھیجتی تھی بناتی تو وہ بھی میں ہی تھی بیٹی کی باری میں کیا ہو گیا؟ اچھی بات ہے نا اس بار اللہ نے یہ توفیق آپ کو دیے کہ اپنی بیٹی کیلئے بنوا کے بھیجیے یہ تو ہے ویسے نیدا آئی نہیں کافی ہفتے ہو گئے ٹھیک کہہ رہے ہیں تو پیر پتہ کرو نا بلکہ فون کرو اسے کہ وہ تیار ہو جائے ہم آ رہے ہیں امی بھی گلہ کر رہی تھی تو ہم جا کے لے آتے ہیں دو چاند روز کے لیے اسے ٹھیک ہے میں کہہ دیتیوں سے ہاں کون کون ہے کون ہے ندا تو نہیں آگئی آئے آئے دیکھا دیکھا میں یاد ہی کر رہی تھی آئے میری بچی یہ خیر کر دعا میں تجھے یاد کر رہی تھی میں دیکھو ذرا عیت کا چاند ہو گئی ہمارے لی جیسے شکل ہی نہیں دکھاتی اتھی پیانی نہیں سمجھا دے اس کو اس دفعہ ایک ہفتے سے پہلے ہلنے دوں گی اپنے گھر سے میں ایسا نہ ہو سو بھائی کھڑا جائے سرکے کے مطل لینے آگیا دولن کو نہیں بھائی آئے آئے امی اببا کو منہ کر دے آئندہ میرے گھر پر کچھ نہ بجھوائیں کیوں میٹھا آپ کے اببا تو کہہ رہے تھے آئے یہ برگر اور سینڈوچ یہ تو آپ کے فیوریٹ کانے ہیں امی میں سینڈوچ اور برگر کی بات نہیں کر رہی ہوں بلکہ اسے لانے والی کی بات کر رہی ہوں کیا مطلب بیٹھا کیا مطلب بیٹھا امی سمت کا تو آپ کو پتا ہے نا کیا پتا ہے وہ مجھ سے پوچھ رہے کہ ناسر تم سے ملنے گھر کیوں آتا ہے ناسر تم سے ملنے گھر کیوں آتا ناسر کون دیکھا اببا کے ڈائلوگ بھی آدھا آپ کو بیٹھا 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 یہ بیٹھا یہ یہ کیا ہے بیٹھا اببا جائیسا کہ دیا تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ اببا جائیسا بلکہ ان سے بھی دو ہاتھ آگئے ہیں بیٹھا اس نے تمہیں مارا نہیں اببا کچھ بھی نہیں آپ آئے بیٹھیں بات کو پلٹو مت مجھے بتاؤ اس نے تمہیں مارا ہے یہ ہی تو مکہ فاتح مل اببا شک کا جو بیج آپ نے بھویا تھا اس کی فصل آپ کی بیٹھیں گاڑ رہی ہے موسیقی بہت زبان چلنا لگی تیری یہ زبان تجھے ایک دن بہت بڑا نقصان پہنچائے گی بتا رہا ہوں میں تجھے پھر یہ دواؤں کی پرچی اس لو فرمانی کے پاس کیا کر رہی تھی آیا تھا ابھی تمہارے درشن کرنے پرچی دینے کے بہانے ہاں وہ کچھ اندازہ ہے کیا آپ کہہ کیا رہے ہیں تمہیں کرنے میں برا ہی نظر نہیں آ رہی اور میرا بولنا بھی تمہیں برا لگ رہا ہے کبھی دل جو توڑے ہیں میں نے بڑی بھول مجھ سے ہوئی ہے وہ جو چوٹ میں نے لگائی میرے دل پہ بھی آ لگی ہے میرے پاس لفظ نہیں ہے مانگو میں کیسے اپنی دعا میرے پاس لفظ نہیں ہے مانگو میں کیسے اپنی دعا اپنی دعا اپنی دعا اپنی دعا مالا میری توبہ میری توبہ مالا میری توبہ مانا میری توبہ